بینکوں کو کہا کہ جناب صرف بینک اس کو رون دے گا جو اتفاق فاؤنڈری سے شگر بن بنے گی یہ سارا یہ تو مال ایسے بن ہے پھر میں یہ کہا ہوں کہ رائیونٹی میں پہلے زمین خرید دیتا ہوں اس کے اوپر ناو عرب روپیہ خرج کرتا ہوں اس زمین کے اوپر نیر پچانے پہ دجلی پچانے پہ سڑکیں پچانے پہ یعنی یہ سارا تو یہ سارا یہ سارا غیر قانونی ہے اس لیے ہم ہم کانفلکٹ و انٹرس قانون پاس کریں گے کوئی بھی اقتدار میں آکے اپنی ذات کو فائدہ نہیں بچا سکے گا ٹکلیا نہیں بنا سکے گا تباہی اگر پاکستان کی ہوئے اس کی وجہ سے ہوئی ہے جیسے ٹرپول کے وہ جو الیکشن ہوئی تھی وہ تاریخ انصاف نہیں لڑی کیونکہ ہمارا اصل کینڈیٹ کو سکندر بوسن تھا اور اگر سکر آپ سب جانتے ہیں اگر سکر چار پانچ ہزار کا تو فرق تھا ساگا اگر سکندر بوسن لڑ لیتا تو وہ چار پانچ ہزار اور پھر تاریخ انصاف کی پوری پاور ہوتی جعوید حاشمی جاگے کیمپین کرتے شاہ محمود قریشک کیمپین کرتے مہدان کے اندر تو چار پانچ ہزار ووٹ کیسے رہے ہیں؟ انہیں ہمیں پوری کر دیتی اور اس کے لعائی جو سب سے انٹرسنگ چیز ہے کہ سکندر بوسن صاحب اور ان کے بھائی کیا جو ووٹ بینک تھا وہ دیاتی علاقے میں تھا شہر میں نہیں تھا سارے شہر کے اندر تیرے وہ جیت گئے ہیں بوسن صاحب شہر کے سارے ہلکوں کے اندر جیت گیا سنامی تو یہ ہے کہ شہر کے اندر جدر ان کے ووٹ بینک ہی نہیں تھا اندر تو وہ جیت گئے تھے اصل میں ہم جب کہتے ہیں کہ اسیملیوں سے ریزائن کرو ہم نون لیگ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نون لیگ نے جتنی نورا کشتی کھیلی اب پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہم سمجھ دے تھے کہ فضل الرمان نورا کشتی کے چیمپئن ہے لیکن لواز شیف نے ساروں کو گورڈ میڈل مل گیا نورا کشتی کا گورڈ میڈل نواز شیف کو مل جانا ہے انہوں نے ایک طرح ڈراما کیا ہوا ہے کہ زرداری نے تباہ کر دیا مروا دیا ملک برباد ہو گیا گو زرداری گو بجائے اسیملی میں بیٹھ کے کنٹم بل کو کی تنقید کرتے ایک سپوس کرتے یہ موقع کر جاتے یہ ان کو فری موقع دے دیتے یہ سارا نورا کشتی ہو رہی ہے اگر یہ سنسر تھے باقی الیکشن چاہتے تھے پجاب اسیملیوں سے ریزائن کرتے ہمارے اگر ایک طرح لوگوں کے ریزائن کرتے ہیں کیا فرق پڑے گا ہوں ان کی لگا بای الیکشن ہے اگر آپ کی پارٹکرس کے پارٹکرس کے پارٹکرس کے پارٹکرس کیا موقع کرتے ہیں ہم 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 دسکس کریں گے اس کو دسکس کریں گے گولڈ میلز کانفرنس کو لیکن ایم کیو ایم کو اگر باقی سیریس ہیں تو وہ اسیملیوں سے کیوں نہیں نکل گیا کیوں ان کا حصہ ہے کیوں ذرداری کامرن کا حصہ ہے یعنی جتنا ذرداری کامرن نے اس مورکوں پر کیا ہے ایم کی ان نے اس کا ساتھ کیا ہے اس کا ساتھ کیا ہے جب کہیں گے تو چھوڑ دے گا ایسی کوئی باقی مجھے 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 جیسا کہ لوگ پہلے بھی بیٹنگ میں آئے ہیں اور سنامی جو کہہ رہے تھے لوگ کے رو گیا ہے یہ سنامی دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ابھی الیکشنز کا آناؤنسمنٹ نہیں ہو اس کے باوجود دیکھیں کہ حاضر ایمین نے پیپلز پارٹی کے بھی اپنی پولیسیوں کو انہوں نے مصرد کر دیا ہے اور انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اسیمبلیز میں بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نظریاتی طور پر پی ٹی اے کو جوائن کر رہے ہیں اور افضل سندو صاحب کہانے سے نہ صرف باولنگر میں بلکہ جنوبی پنجاب پورے میں اس کا مزید جو ہے وہ اچھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں بھی اس کے جو پرانے چہرے اگر آ رہے ہیں تو اس سے آپ چینج کیسے محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو آج کا ایونٹ ہوا ہے جس میں افضل سندو صاحب نے جوائن کیا ہے ہم ان کو محرک بات پیش کرتے ہیں اور والکم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب میں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا اور یہ پاکستان کے لئے بھی ان کا فیصلہ درست ثابت ہوگا سیکنڈلی افضل سندو صاحب ایک بڑے سیزنڈ پولیش ٹیشن ہیں آلموس ان کا جو اپنا سیاست کا دورانی ہے آلموس فورٹی تری یرز کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور آج وہ بھٹو صاحب سے لے کر بینزیر کی ان کے سی سی کی میمبر بھی رہے اور ان کی پولیشوں کو مسترد کرتے ہوئے اتنا پرانا کارکن کا پاکستان تحریک انصاف میں آنا ایک پیپل پارٹی کے لئے ایک باعث سے تشویش بھی ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لئے باعث سے مسرد ہے کہ اس جیسے ان جیسے اچھے لوگ پڑے لکھے سلجے ہوئے اور جو اس موجودہ پولیشیوں کو مستد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں جوک دا جوک آ رہے ہیں اور ان میں آج افضل سندو کے صورت میں ایک اور اضافہ ہوا ہے جو کہ بہاون لگر میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف مزید مضبوط اور منظم ہوگی عمر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پرانے لوگ جنہوں نے بٹو صاحب کو تباہی کے دانے پر پچا دیا تھا تو وہ ان آزمائے ہوئے چیروں کے ساتھ کیسے ایک نیا انقلاب لائیں گے جبکہ جو نئی ینگ قوم تھی وہ تو خان صاحب کے ساتھ تھی تو ان لوگوں کو ساتھ کرنے کا کیا مقصد فائدہ سب سے پہلے جی پارٹی بلکل یوت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو یہ کہنا صرف یوت ساتھ ہے یہ بھی دلوگ جو ہیں سیکرلی جو شخصیت ہیں یا جو لوگ ہیں سسٹم پی steel تیو fibersına کھا کیے دائدہ من جیٹux جو کچھ گرون یques آنسان روٹ vy ج Keys ۔ جو ۔ ۔ ۔